الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا جیسا کہ کل بھی گزارش کی گئی تھی کہ مسائل بہت زیادہ ہیں وقت ذرا سا محدود ہے تو بغیر کسی تمہید کے براہ راست حج کا بیان شروع اس بات کی تو میں پیشگی معذرت کرنوں کہ میری تقاریر ذرا سی لمبی ہو رہی ہیں جو کراچی کے موجودہ حالات میں بعض مومنین اور مومنات کے لیے جو بہت دور سے آتے ہیں زحمت کا سبب تو بن رہی ہوگی لیکن تقریر کی یہ توالت ایک ایسی مجبوری ہے جس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے آپ خواتین اور آپ حضرات بنیادی اعتبار سے حج بیت اللہ کے لیے کاروان ابو ذر میں شامل ہوئے لیکن اس حج کے علاوہ آپ کو اس سفر میں ایک اور عبادت کا موقع ملے گا جو کاروان ابو ذر کے حساب سے تو واجب بن جائے گی اور وہ ہے عمرے ایک حج ہے جو سال میں صرف ذلہچ کے مہینے میں ہوتا وہی آپ کا مقصد لیکن وہ حج صرف چھے دن میں مکمل ہو جاتا آپ بیانیس یا اکتانیس دن کے لیے جا رہے ہیں تو اس دوران آپ کو باقی جو وقت ملے گا اس میں عمرے بھی کرنا ہوں گے اس لیے ہمارا بیان عمرے کے بارے میں بھی ہوگا بلکہ کل والی بات دہرہ دوں کہ چونکہ حج میں تو ابھی ایک مہینے سے زیادہ باقی تو زیادہ بیان ہمیں عمرے کے بارے میں کرنا ہے البتہ آغاز تمہید وہ حج کے ایک بہت اہم مسئلے سے ہے حج ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ نے مکہ والوں کے لیے الگ طریقے سے رکھا اور مکہ سے باہر والوں کے لیے الگ طریقے سے اکثر واجبات و حرام میں ایک جملہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ جو واجب ہے وہ سب کے لیے واجب ہے ہر زمانے میں واجب ہے ہر جگہ واجب ہے جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے ہر زمانے میں حرام ہے ہر جگہ حرام ہے لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں یہ اصول ذرا سا بدل جاتا ہے جو لوگ مکہ یا جدہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے حج کا طریقہ الگ اور جو لوگ باقی دنیا میں رہنے والے ہیں ان کے لیے حج کا طریقہ الگ البتہ بعض خواتین کو اپنے منتھلی پیریٹ کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ وہ والا حج کرنا پڑے جو جدہ اور مکہ والوں کے لیے اسلام نے رکھا لیکن ایک تو یہ مسئلہ بہت کم خواتین کو پیش آئے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عورتوں کا مسئلہ عورتوں میں سے بھی شاید ایک عاد عورت ایسی اور دوسرے یہ مسئلہ اگر پیش بھی آیا تو یہ تقریبا تیرہ یا چودہ نومبر کو پتا چلے گا ابھی بہت مدت باقی ہے تو انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں اس کا تھوڑا سا بیان آ جائے گا البتہ کاروان ابو ذر نے جو مناسی کے حج نامی ایک چھوٹی کتاب دی اس کے آخر میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے تو اگر خواتین اس حصے کو ایڈوانس میں پڑھ لیں تو شاید ابھی سے ایک چیز سمجھ میں آ جائے کہ اس وقت اگر کسی عورت کا ایسا مسئلہ بنا تو اسے کیا کرنا ہے میں پھر ایک جملہ دہرا دوں کہ مسئلہ اپنی جگہ بہت اہم کہ پورے قابلے کا حج ایک طریقے سے ان چند خواتین کا حج دوسرے طریقے سے لیکن آج تک جتنی مرتبہ بھی قابلے کے ساتھ میں نے حج کیا اس مسئلے کی ہمارے قابلے میں کسی خانچون کو ضرورت نہیں پڑھیں بس اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ مسئلہ کتنا کم پیش آنے والا ہے لیکن پیش آ سکتا ہے تفصیل اس کی اپنے موقع پر یہ ساری بات میں نے کیوں چھڑ دی جبکہ میں ایک طرف وقت کی کمی کی شکایت بھی کر رہا ہوں یہ بات میں نے صرف یہ جملہ بیان کرنے کے لیے چھڑی ہے کہ مکہ اور جدہ والے اب کسے کہتے ہیں مکہ والا کسے کہتے ہیں جدہ والا یہ آپ کا پرابلم نہیں ویسے اپنی جگہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار وہاں جوب کر رہے ہیں کیا وہ مکہ والے کہلائیں گے یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں مکہ اور جدہ والوں کے علاوہ شریعت کی زبان میں اس کو یہ کہہ دیں کہ مکہ اور اس کے چاروں طرف تقریباً باون میل میں رہنے والوں کا حج الگ ہے وہ چھوڑ دیں باقی ساری دنیا کا حج الگ ہے اور جو باقی ساری دنیا کا حج ہے اس حج میں دو حصے ہوتی ہیں آپ کو پہلی کلاس میں دو الگ الگ کارڈ ٹائپ کے چارٹ دیے گئے ہوں گے ایک بلو کلر کا ایک گرین کلر کا اسے اپنے ساتھ پورے سفر میں رکھیے گا اور وہ اس لیے تھے کہ جو حج ہم لوگ کرتے ہیں یہ حج دو حصوں پہ ہوتا ہے اب یہاں پہ موقع ملا تو ایک بات کہہ دوں کہ مکہ اور جدہ والے جو حج کرتے ہیں وہ ایک حصے میں ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے ہم لوگ جو حج کرتے ہیں بس یہی ایک فرق یہ دو حصوں میں ہوگا پہلے حصے کا نام ہے عمرہِ تمتو یہ اس عمرے سے الگ ہے جو آپ میں سے کچھ لوگ کر چکے ہیں اور عمرہ کیا ہو کے نہ کیا ہو پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی نے سنا کہ ایک عبادت عمرہ ہوتی ہے جو سال میں کی جاتی ہے وہ الگ چیز ہے یہ عمرہِ تمتو حج کا پہلا حصہ ہے جو آپ لوگ اپنا حج کرنے جا رہے ہیں اور اس کے دوسرے حصے کا نام ہے حجِ تمتو جب آپ یہ دونوں حصے کریں گے تو پھر آپ کا حج مکمل ہوگا اور آپ حاجی کہلائیں گے لیکن ایک عام سا مسئلہ کہ حج دو حصوں میں ہوگا پہلے کا نام عمرہِ تمتو ہے دوسرے کا نام حجِ تمتو ہے لیکن یہ والا حج جو دو حصوں پہ ہوتا لوگ مختلف نیت کے ساتھ کرتے ہیں کاروانِ ابو ذر میں چونکے سارے حجی وہ ہیں جو پہلی بار حج پہ جا رہے ہیں اس لیے امکان اس بات کا ہے کہ ہر آدمی چاہے مرد ہو کے عورت اپنا واجب حج کر رہا واجب حج کو اسلام نے ایک اور نام دیا ایک تو واجب حج کا نام ہے واجب حج دوسرا نام اس کا ہے حجِ اسلام حجِ اسلام کا ترجمہ یا مطلب ہے واجب حج چونکہ نیتوں میں آپ کو بار بار یہ بتانا پڑے گا کہ آپ اپنا واجب حج کر رہے یا کر رہی ہیں تو لفظ آئے گا میں حجِ اسلام کرتا ہوں حجِ اسلام لیکن بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو سنت یا مستحب حج کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یا تو پہلے کبھی واجب حج کر چکے ہیں دوبارہ جا رہے ہیں حج پر تو حج تو زندگی میں صرف ایک بار واجب ہے وہ کر لیا آپ نے دوبارہ حج واجب نہیں ہوگا لیکن دوبارہ حج پر لوگ جانے کا شوق تو رکھتے ہیں وہ حج مستحب یا سنت حج کہلائے گا اسی طرح سے بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن پر حج واجب ہی نہیں ہوا مالی اعتبار سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر حج واجب ہے لیکن ایک شوق تھا انہوں نے کسی نہ کسی طرح حج کے پیسے جمع کر لی اور اب ان کو حج پر جانا خالی حج کے پیسے جمع کر لینے سے حج واجب نہیں ہوتا تو اب یہ لوگ جن پر حج واجب ہی نہیں لیکن اپنے شوق میں حج پر جا رہے ہیں اس بچے کی طرح سے جو ابھی نابالک ہے لیکن دل اس کا چاہ رہا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں اور روزہ بھی رکھوں تو یہ لوگ جو حج کریں گے یہ بھی مستحب حج کہلائے گا یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ مستحب حج کرنے والا پہلے حج کیا ہوا نہیں ہو سکتا ہے پہلی ہی مرتبہ کوئی آدمی حج پہ جا رہا اور وہ اپنا مستحب حج کر رہا ہے یہ ٹائم میں آپ کا کیوں ویسٹ کر رہا ہوں یہ ابھی سمجھ میں آئے گا اس کے علاوہ ایک تیسرا حج بھی ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں جو پہلے کبھی واجب حج کر چکے ہیں وہ کاروان ابو ذر میں تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک جملے کا مسئلہ ہے تو پھر بھی بتا یہ حج کہلاتا ہے تیسرا حج حج یہ احتیاطی احتیاط یا اس کا دوسرا نام ہے ما فز ذمہ حج یہ حج یہ احتیاطی یا ما فز ذمہ حج یہ نیت میں بتانا پڑے گا یہ کون لوگ کرتے ہیں یہ بھی دو قسم کے لوگ کرتے ہیں نمبر ایک جو پہلے واجب حج کر چکا لیکن اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اس میں اتنی غلطیاں کی تھی میں چلا تو گیا تھا حج پر لیکن خود ہی سے چلا گیا نہ کوئی کتاب پڑھی نہ مسئلے پوچھے نہ کوئی قافلہ تھا یا تھا قافلہ لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی بس حج کر لیا اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں بڑی غلطیاں تھا لیکن یہ بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے وہ حج غلط کیا دل کوئی اتمنان بھی نہیں ہو رہا اور سو فیصد یقین بھی نہیں ہے کہ حج غلط ہے تو اب یہ لوگ حج کرتے ہیں احتیاط والا حج یا ماف الزمہ ماف الزمہ کا مطلب ہے کہ جو میرے ذمہ میں ہے اس کو اور واضح کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے خدا اگر میں نے اپنا واجب حج غلط کیا ہے تو میرا یہ حج واجب ہے اگر وہ حج میں نے صحیح کیا غلطیاں تھیں لیکن وہ حج صحیح تھا تو پھر میرا یہ حج مستحب جہاں پہ آدمی خود فیصلہ نہ کر پائے اس کو کہتے ہیں حج احتیاطی یا حج معاف الزمہ اور یہ عام طور پر دو کٹیگری کی لوگ کرتے ہیں ایک تو آپ نے سن لیا جو کہہ پہلے حج کر چکا ہے لیکن اپنے حج کے بارے میں اب اسے بہت شک ہو رہا ہے اور اسی کی تفصیل میں دوسری کٹیگری بھی آگئے ہیں اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں میں خود ہی اس کا جواب یہ دے رہا ہوں اور وہ یہ کہ نہیں پہلے کبھی حج نہیں کیا پہلی دفعہ جا رہے ہیں لیکن اب فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم پر حج واجب ہوا ہے کہ نہیں ہوا میں نے ابھی مثال دینا سنت حج کہ خالی مالی اعتبار سے پیسے جمع کر لینے سے حج واجب نہیں اب ایک آدمی اس وقت کنفیوز ہے کہ میں نے حج کے پیسے تو جمع کر لی لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ باقی مسائل کیا ہیں تو حج مجھ پر واجب ہے کہ واجب نہیں وہ بھی یہی نیت کرتا ہے معافی ذمہ یا حج یہ احتیاط کیونکہ جب معافی ذمہ کا ترجمہ آپ سنیں گے جو ابھی آپ سن چکے ہیں کہ آئے خدا اگر حج واجب ہے تو یہ میرا واجب ہو جائے اگر واجب نہیں ہے تو میرا یہ سنت ہو جائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس موقع نہیں مل رہا اپنے مسئلے کی تفصیل پوچھنے کا اور میرا پہلا جملہ ان کو پریشان کر گیا کہ خالی پیسے آنے سے حج واجب نہیں ہوتا تو وہ یہ حج معافی ذمہ یا حج احتیاط کی نیت کریں اور پھر آئیے چوتھا اور آخری حج جو عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں یعنی چوتھا نہیں چار قسم کے حج عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں یا واجب جو اکثریت کا مسئلہ یا مستحب جو آج کا لوگوں میں بہت شوق ہو گیا ہے حج کر کے آتے ہیں اور ابھی سامان بھی نہیں کھولا ہوتا ہے کہ اگلے حج کا ارادہ کر لیتے ہیں بلکہ یہ بھی غلط میں نے کہا ابھی مکہی میں ہیں سامان ابھی باندھا بھی نہیں ہوتا ہے واپس آنے کے لئے اور نیت ہوتی ہے کہ پھر حج پہ آنا مستحب حج تیسرا احتیاط والا حج چاہے اسے آپ احتیاط کہیے چاہے معافی ذمہ کہیے اور چوتھا حج یہ زیادہ مشہور ہے یہ ہے نیابت کا حج جو حج بدل بھی کہلاتا ہے حج نیابت بھی میں اپنا حج تو کر لیا باپ کی طرف سے جا رہے ہیں ماں کی طرف سے جا رہے ہیں کسی اور رشتہ دار کی جانب سے جا رہے ہیں اور اسی میں وہ لوگ بھی آ گئے کہ اب تک حج نہیں کیا دل چاہتا تھا کسی نے ہم کو حج نیابت پر بھیجوا دیا کہ تم اپنا حج کر لو پیسے ہم دے رہے ہیں لیکن یہ میرے باپ کے لئے کرنا اب یہ چار قسم کے حج اس کے علاوہ بھی اسلام میں بہت سارے حج ہیں لیکن جو عام طور پہ مکہ سے باہر رہنے والے لوگ کرتے ہیں وہ یہی چار قسم کے ہوتے ہیں ورنہ ایک حج قضا بھی ہے جب ہنڈرڈ پرسن شور ہے کہ میرے پہلا حج غلط تھا ایک حج نظر بھی ہے لیکن وہ چھوڑ دی یہ چار حج میں نے اس لیے بتائے کہ ہمارے قابلے میں اکثریت یقیناً واجب حج کر رہی ہے مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا سنت حج ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کسی کی طرف سے بدل میں حج پہ جا رہی ہیں چاہے وہ اپنے پیسے سے جا رہی ہیں چاہے کسی اور سے پیسہ لیا ہو اور چاہے وہ احتیاط والا حج کر رہے ہیں ان چاروں کے حج کے طریقے میں کوئی فرق نہیں نیت میں فرق ہوگا واجب حج والا مثلاً احرام پہنتے وقت نیت کرے گا میں حج اسلام کا احرام پہنتا ہوں مستحب حج والا نیت کرے گا میں مستحب حج کا احرام پہنتا ہوں نیت بدل گئی طریقہ بالکل ایک ہی رہے گا جس طرح سے واجب والے نے احرام پہنا ہے اس طرح یہ بھی احرام پہنے گا نیابت والا کہے گا میں اپنے مرہوم والد کے حج یہ بدل کا احرام پہنتا ہوں نیت بدل گئی احرام اسی طریقے سے پہننا ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے باہر رہنے والے جو حج کریں گے وہ پھر کسی بھی نیت کے ساتھ طریقہ سب کا ایک صرف نیتیں بدلتی رہیں گے اور انشاءاللہ بربردگار کی توفیق رہی تو کاروان ابو ذر کے ساتھیوں کے ساتھ تو تقریبا ہر جگہ ہم خود ہوتے ہیں اور اب نیتیں کرواتے بھی ہیں ایک پرچے پہ یہ نیتیں چھپیوی بھی آپ کو دی جا چکی اور یہاں کی تربیتی نشستوں میں بھی نیت کا بیان آتا رہے گا کوئی یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں بنے گا لیکن جو مسئلہ بن سکتا تھا وہ یہ تھا کہ کیا واجب حج والے کے اور بدل والے حج میں کوئی فرق ہے نہیں طریقہ سب کا ایک ہے اور اب اس طریقے کا بیان شروع ہو رہا اور وہ یہ ہے کہ حج دو حصوں میں ہوگا پہلے ایک عمرہ کرنا ہے جس کا نام ہے عمرہ تمتو اور پھر اس کے بعد ایک حج کرنا ہے جس کا نام ہے حج تمتو یہ دونوں مل کر حج اسلام بنیں گے یعنی واجب حج سنت حج والا بھی یہی دو طریقوں سے اپنا حج پورا کرے گا نیابت یا بدل والا بھی اسی طریقے سے حج کرے گا اچھا اب اس کے بعد کاروانِ ابو ذر کا جو فلائٹ کا نظام ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہو ایک بات صرف کاروانِ ابو ذر کے ساتھیوں سے اور وہ یہ ہے اچھا یہ بات خالی کاروانِ ابو ذر کے ساتھیوں سے کیوں وہ یہ ہے کہ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے جانے کا طریقے کار جیسا ہوتا ویسی ان کی عبادتوں تبدیلی آتی رہتی ہے کراچی سے بہت سارے قافل ہیں لیکن یورپ اور نورت امریکہ سے سارے کے سارے قافل ہیں اور کراچی سے اکثر قافلے ایسے جو براہراس مدینہ منورہ جائیں اب جو لوگ براہراس مدینہ منورہ جاتے ہیں ان کو بس براہراس حج ہی کرنا ہے مدینہ سے آتے وقت وہ حج کا پہلا حصہ عمرہ قمتو کریں گے اور اس کے بعد جب آٹھ سے لی جائے گی تو حج کا دوسرا حصہ حج قمتو کریں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر اس تربیتی نشست کوئی ایسا ساتھی بیٹھا جو ایسے قافلے میں ہیں جو پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو ان کو تو سیدھا سیدھا مدینہ سے واپسی میں اپنا حج شروع کر دینا لیکن جو کاروان ابو ذر کی طرح سے پہلے مکہ جا رہے ہیں اور پھر حج سے پہلے مدینہ جائیں گے ان لوگوں کا مسئلہ اب شروع ہو رہا چاہے وہ کاروان ابو ذر میں ہو چاہے وہ کسی اور کاروان جو پہلے مکہ جا رہے ہیں ہم لوگ پہلے مکہ جائیں گے اس کے بعد چند دن مکہ میں ٹھہر کے مدینہ جائیں گے پھر حج سے پہلے پہلے مدینہ سے آئیں گے تو جب ہم لوگ مدینہ سے آئیں گے تو ہمارا اصل حج شروع ہوگا پہلا حصہ پھر دوسرا حصہ ابھی جو ہم جا رہے ہیں ہمارا اصل حج شروع نہیں ہو رہا ہے اچھا اب جو ہم لوگوں کی طرح سے پہلے مکہ جانے والے ہیں ان کے لئے جس میں ہمارے کاروان کے سارے ساتھی شامل ہیں ان کے لئے وہ یہ ہے کہ تین بار آپ یہ جملہ سن چکے ہیں کہ ہمارا حج شروع ہوگا جب ہم مدینہ سے واپس آئیں گے تو ابھی جو ہم مکہ جا رہے ہیں ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ایک اندازن ایک تاریخ مثلا بتا کے بات کی جائے یہ کوئی انتظامی اعلان نہیں ہے یہ مثال ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تیرہ اکتوبر کو یہاں سے چلے چودہ کی صبح کو جدہ ائرپورٹ پہ اتر گئے اور مدینہ منورہ ہم لوگ جائیں گے تقریبا پہلی نومبر کو حج ہوگا چودہ نومبر کو تو ہم مدینہ جائیں گے مدینہ سے آکے حج کریں گے تو ابھی چودہ اکتوبر سے لے کے تیس اکتوبر تک یا تیس اکتوبر تک مکہ میں ہم کیا کریں گے اس میں ایک مسئلہ پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے مکہ دنیا کا ایک ایسا شہر جہاں جانے کی کسی کوئی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ احرام پہنے ہوئے نہ ہو مدینہ منورہ آپ آمکپڑوں میں جا سکتے ہیں نجف اشرف کربلہ مولا دنیا کے جتنے بھی مقدس شہر وہاں داخل ہونے پہ کوئی پابندی نہیں مکہ مکرمہ پوری دنیا کا واحد شہر کہ جہاں پہ اگر آپ کسی اور کام سے بھی جا رہے ہیں کسی سے ملنا اسپتال میں جانا جوب کرنا تب بھی آپ کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا حرام ہے گناہ ہے اجازت میں اور احرام جو ہے کوئی الگ عبادت نہیں ہے احرام یا تو حج کا ہوتا ہے یا عمرے کا ہوتا ہے تو مکہ میں داخل ہونے والے کے لئے واجب ہے کہ یا وہ حج کر رہا ہو یا وہ عمرہ کر رہا ہو اب آ جائیے جن کی سمجھ میں اب تک کا مسئلہ آ گیا تو وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی بات سنیں جن کی سمجھ میں اب تک کچھ نہیں آئے وہ ساری باتیں بھول جائیں وہ اب یہاں سے بات شروع کریں کہ حج ہم لوگوں کو کرنا ہے نومبر لیکن ابھی جو پندرہ دن ہم مکہ میں رہیں گے ابھی حج نہیں کرنا حج کی تاریخ ہی نہیں مکہ میں جانا بھی ضروری مکہ میں بغیر احرام کے جا نہیں سکتے احرام یا حج کا ہوتا یا عمرے کا ہوتا حج ہم کرنا ہی رہیں گے تو ابھی ہم بلکل ایک عام سا عمرہ کریں گے جو لوگ پورا سال کرتے رہتے ہیں لیکن چارٹ نمبر ون جو بلیک بوٹ پہ بھی لگا ہے اور آپ کے پاس بھی لیکن جو عام عمرہ ہم کریں گے یہ بلکل بیکار بھی نہیں ہے نعوذ باللہ ایک تو عمرہ ہی ہم کو ملے گا یہی کتنا بڑا ثواب حج تو ہی انشاءاللہ دوسرے یہ عام عمرہ جو ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ حج والا عمرہ کریں گے مدینہ سے آتے ہوا اس جملے سے میں کیا فائدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ عام عمرہ جب آپ کریں گے تو اس سے آپ کو ایک بڑی بہترین ٹریننگ اور مشق مل جائے گی حج والے عمرے کے جو حج کا حصہ جس میں اگر غلطی ہو جائے تو آپ کا حج غلط ہو سکتا تو یہ جو ابھی ہم مکہ جا رہے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جو کاروان ابو زر کی طرح سے پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے پھر مدینہ سے وارسی میں حج ان کا شروع ہوگی ان کے لیے کہ ابھی ہم کو عمرے کا احرام پہننا لیکن یہ عمرے کا حرام حج میں آپ کے کتنا کام آنے جا رہا اس کے لیے چاہے آپ بورٹ پہ موجود بڑے چارٹ کو دیکھیں چاہے اپنے ہاتھ میں موجود کارڈ نمبر ون یا پیج نمبر ون کو دیکھیں دیکھیں عام دنوں میں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں جس کا نام ہے عمرہ مفردہ اس میں سات چیزیں واجب ہیں اور یہ سات چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اسی وقت بلکہ کر چکے ہوں گے فارغ ہو چکے ہوں گے اگلی جمعہ کے رات یہ سات چیزیں واجب ہیں اور عمرہ تمتو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا عمرہ تمتو حج کا حصہ چارٹ پر نیچے والا حصہ یہ حج کا پارٹ اس میں ہم پانچ واجبات انجام دیں حج والے میں پانچ واجبات لیکن یہ پورے کے پورے پانچ واجبات وہ جو ابھی عام عمرہ کرنے والے ہیں اس میں بھی آ جائیں گے اب آئیے ایک ایک کر کے پڑھیں چارٹ پڑھنے سے پہلے پاکستان کے اسلامی ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں حج اور عمرہ کے حوالے سے یورپ اور امریکہ میں جو ہماری نئی نسل پیدا ہوئی اسے شاید کوئی معلومات نہ ہوں لیکن آپ لوگوں اتنا پتہ ہے کہ ایک چیز احرام ہوتی ہے اور حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یعنی خانہ کعبہ جا رہے ہیں اور دو پاڑیوں کے بیٹ میں دوڑنا اور وہاں پہ سر منوایا جاتا ہے بس عمرہ کا پورا طریقہ آپ نے بتا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کیے بغیر آپ کو پورا عمرہ یاد ہے صرف اس کی ترتیب آپ کو بتانا ہے عمرہ میں آپ کو پتہ ہے احرام ایک چیز ہے آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے گرد لوگ گھومتے ہیں آپ کو پتہ ہے صفحہ مروہ کے درمیان لوگ دوڑتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حج اور عمرہ میں بال کٹوائے جاتے ہیں ہو گیا عمرہ جس نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھئی ہو اس کو نماز سکھانا ایک بڑا مشکل مسئلہ جس نے زندگی میں عمرہ نہ کیا اس کو عمرہ سکھانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں پورے عمرے کے واجبات آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں صرف اب یہ دیکھنا ہے کہ ترتیب کیا ہو آئیے چاہے اپنے ہاتھ میں موجود چارٹ کو دیکھیں اور چاہے جو بورٹ پر چارٹ موجود سب سے پہلا واجب ہے بیقات سے احرام باتنا کوئی بھی عمرہ ہو اور کوئی بھی حج احرام کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اور احرام سب سے پہلے ہوتا ہے تو احرام نمبر دو احرام کے فوراں بعد فوراں بعد نہیں احرام کے بعد اب آپ کو توافع کعبہ کرنا تواف کے معنی گھومنا کعبہ تو ہر ایک کو پتا ہے کعبے کے گرد گھومنا نمبر تین یہ بھی ایک فارمولہ اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ جب واجب تواف ہوگا اس کے بعد اس کی نماز پڑھنا ضروری ہے روزے میں کبھی کبھا ماں اپنے بچوں سے کہہ دیتی کہ تم نے روزہ رکھا ہے پورا دن کوئی نماز نہ پڑھی یہ روزے کا فائدہ کیا یہ تو کتے جیسا فاقہ ہو گئے اب نہیں پتا کہ آج کل کی ماں یہ کہتی ہیں کہ نہیں کہتی ہیں لیکن وہاں پہ اگر آپ پوچھئے کسی مشتہ سے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے نماز نہیں پڑھی تو جواب ملے گا روزہ آپ کا صحیح ہے نماز نہ پڑھنے کا ایک گناہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ دو الگ عبادت ہیں تواف میں ایسا نہیں تواف اگر آپ نے کیا ہے تو ہر واجب تواف کے بعد یہ لفظ ذہن میں رکھئے واجب تواف یعنی وہ تواف جو حج یا عمرے کا حصہ ہوتا ہے ہر تواف کے بعد نماز لازم ہے وہاں پہ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے البتہ میری مثال بلکل صحیح مثال نہیں کیونکہ روزے میں جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں وہ زہر اثر ہوتی ہیں تواف کے اندر زہر اثر کی بات نہیں ہر تواف کی اپنی نماز ہے دو رکھت نمازیں تواف چوتھا واجب صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح ہے صفہ ایک پہاڑی ہے مروہ دوسری پہاڑی ہے ان دونوں کے درمیان چلنا یہ چوتھا واجب ہے پانچوہ واجب ہے حلق یا تخصیر حلق کے معنی ہے سر منڑوانا تخصیر کے معنی ہے تھوڑے سے بال کٹا جب دو پہاڑیوں کے بیٹ میں آپ دوڑے تو اس کے بعد یا آپ کو سر منڑوانا ہے یا تھوڑے سے بال البتہ خواتین کے لئے لفظ یا نہیں خواتین میں صرف تخصیر واجب ہے تھوڑے سے بال کٹا تو احرام کعبے کا تواف وہ آپ کو معلوم تھا اس کی نماز دو پہاڑیاں اور تھوڑے سے بال کٹا اس کے بعد دو واجب اور ایک یہ ہے کہ جب آپ اپنا سر منڑوانا دیا یا بال کٹ لیا تو آپ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف آکے ایک مرتبہ پھر تواف کرنا یہ بھی واجب اس کا نام ہے توافن نسا اور جیسا فارمولا آپ نے سنا کہ جیسے ہی واجب تواف کریں گے اس کی نماز خود بخود واجب ہو جائے یہ سات واجبات اس کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ جو سارا سال لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں اور ہم جیسے لوگ جو اصل میں تو حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن حج سے پہلے جو ہمارے پاس پندرہ دن ایک طرح سے خالی ہیں یا زائد ہیں اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ عام عمرہ کر گیا یہ آپ نے عمرہ کر لیا تو اس سے آپ کو دو فائدے ملے نمبر ایک آپ کو ایک ثواب مل گیا پورا پورا عمرے حج کا ثواب تو ہی اپنی جگہ عمرے پہ دوسرا فائدہ یہ ملا کہ آپ کو مکہ میں انٹر ہونے یا داخل ہونے کی اجازت ملے اب آپ مکہ میں پندرہ دن اب آپ مکہ میں ہیں چاہے دوسرے عمرے کیجئے چاہے خالی نمازیں پڑھئیے وہ آپ کی مرضی ہے پھر جب مدینہ جائیں گے وہاں سے واپسی پہ ہمارا حج شروع ہو جائے گا مگر حج کا پہلا عصہ کرنا ہوگا عمرہ کمتو مدینہ سے واپسی پر جس میں تقریبا تقریبا پورا مہینہ باقی ہے دس بارہ نومبر کو ہم لوگ مدینہ سے آئیں گے اس سال کی بات ہو رہی ہے واپسی میں حج کا عمرہ کرنا ہے اب اس کے حج کے عمرے کے طریقے کو دیکھئے چاہے چارٹ پہ دیکھئے چاہے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب چاہے اور غور کیجئے کہ اس میں اور پہلے عمرے میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں تو جتنے عمرے آپ مدینہ جانے سے پہلے کر چکے ہیں یہ سب آپ کو حج کے واجب عمرے کی مشق بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں دیکھئے وہ جو مدینہ سے آکے عمرہ کریں نمبر ایک احرام باندھنا نمبر دو خانہ کعبہ کا تواف نمبر تین نماز تواف نمبر کیار صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح نمبر پانچ تخصیر یعنی تھوڑے سے بار یا ناہن کٹنا بلکہ ابھی والا جو عمرہ ہے وہ ذرا زیادہ ہے اس میں دو واجبات زیادہ ہیں حج والے عمرے میں دو واجبات کم بہرحال یہ ساری باتوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف آپ کے ذہن میں یہ بٹھانا تھا کہ عمرے کا طریقہ ایک کار کیا ساتھ چیزیں واجب ہیں ساتھ کی ساتھ چیزیں آپ کے علم میں مخالی اس کو صحیح سیکوینس کیا ترتیب کے ساتھ جوڑنا نمبر ایک احرام باندھنا نمبر دو خانہ کعبہ کا تواف نمبر تین اس کی نماز نمبر چار دو پہاڑیاں صفحہ اور مروہ کے درمیان چلنا نمبر پانچ تخصیر یعنی تھوڑے سے بال یا ناہن کٹنا اور عام عمرے میں جو ہم لوگ ابھی کریں گے نمبر چھے ایک اور تواف جس کا نام ہوگا توافن نسا اور نمبر ساتھ نمازِ توافن نسا اچھا یہاں رکھ کر ایک ایسا مسئلہ وقت سے پہلے بتا رہا ہوں جس کا اصل موقع تو پرسوں یعنی اعتبار کی کلاس ہوگا لیکن نئے نئے مسئلے ایک بار سننے سے یاد نہیں ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے تقریر کے شروع میں سنا کہ حج چاہے ہم واجب کریں سنت کریں نیابت کا کریں بدل کا کریں معافی ذمہ کا کریں نیت علاق ہوتی ہے طریقہ ایک ہے یہی فارمولا یا اصول تواف کے لئے بھی یاد رکھئے گا تواف آپ واجب تواف کوئی سا بھی کریں کسی بھی نیت کے ساتھ کریں طریقہ سبتہ ایک ہوگا جیسے عمرے میں آپ نے چارٹ پر دیکھا یا آپ نے ہاتھ میں کتاب چاہا نمبر دو واجب بھی تواف ہے نمبر چھے واجب بھی تواف النساء وہ بھی تواف ہے یہ بھی تواف نیتیں دونوں کی الگ طریقہ دونوں کا ایک ہوگا جتنے بھی واجب تواف ہیں نماز میں یہ نہیں چلتا نماز اگر زہر کی ہے تو الگ طریقہ ہے فجر کی ہے تو الگ طریقہ ہے مغرب کی ہے تو الگ طریقہ نماز آیات ہے تو الگ طریقہ لیکن تواف جتنے واجب ہیں سب کا طریقہ ایک ہوگا صرف نیت الگ ہوگی ہے تو تواف النساء بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے پہلا والا عام تواف ہے صرف نیت الگ ہے خیر ہے اب اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا اور یہ والا پہلا واجب عام عمروں میں بھی ہے جو ہم ابھی کریں گے حج کے پہلے حصے عمرہ تمتوں میں بھی ہے جو ہم مدینے سے واقسی میں کریں گے اور یہ واجب حج کے دوسرے حصے میں بھی ہے جو ہم آٹھ زلج کو مکہ سے شروع کریں گے خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ یہ تینوں عبادتیں عمرہ حج کا پہلا عصہ حج کا دوسرا عصہ تینوں کا آغاز ہوگا احرام باندھنے سے بات کا طریقہ لگ ہو سکتا ہے احرام کے بغیر یہ عبادت نہیں ہو سکتا تو آئیے ہم لوگ احرام کے مسئلے جس طرح سے اس کارڈ پہ لکھا اس سے ہٹ کے شروع کریں کارڈ اور چارڈ دونوں پہ لفظ ہے میکات سے احرام باندھنا تو زیادہ بہتر تو یہ تھا کہ ہم پہلے میکات کا لفظ لاتے پھر احرام باندھنا جملے میں میکات پہلے ہے لیکن نہیں میکات تھوڑا سا کل گزر گیا تھوڑا سا اس کا طریقہ آنے والے کل کو ہوگا ابھی ہم جائیں جو مسئلہ کل بتایا گیا ابھی آپ کے ذہن میں تازہ تازہ ہے اسی کو آگے بڑھائے گا نمبر ایک واجب ہے احرام باندھنا یہ جو آپ کے ہاتھ میں بکلٹ ہے اس کا چارٹ نمبر ٹو چھوڑ دیں وہ ہے میکات اور چارٹ نمبر ٹھری پہ جائیں احرام باندھنا کل احرام کے طریقہ کار میں کیسے احرام باندھا جائے گا بہت ساری چھوٹی چھوٹی زمنی باتیں آگئیں جو آج کا اصل موضوع ہے احرام باندھنے پہلی بات تو یہ کہ اس میں عورتوں کے لیے الگ طریقہ ہے مردوں کے لیے الگ طریقہ لیکن اس کی وجہ بھی کل بتا دی گئی کہ مرد کے لیے احرام اس لیے اس ٹائپ کا ہو گیا کہ مرد کے لیے دوران احرام یعنی پورا عمرہ پورا ہونے تک شروع سے لے کے آخر تک سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے اور موزے یا جوتے وغیرہ پہننا حرام ہے تو ضرورت پڑی ایسے لباس کی جو سلہ ہوا نہ ہو اور بدن کو چھپا لیں ضرورت پڑی پیر میں پہننے کے لیے ایسے فٹویئر کے جو پیر کو تحفظ بھی دے اور ساتھ میں پیر کا اوپر کا حصہ کھلا رہے اس مسئلے کی وجہ سے ضرورت پڑی اب اس کے بعد کل ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ وہ احرام کس طریقے سے پہنا جاتا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احرام کا کوئی طریقہ اسلام نے نہیں رکھا کم از کم موجودہ مراجع کے فتوے ہیں دو چادریں آپ کو دے دی ہیں کہ ایک سے نچلا جسم چھپاو ایک سے اوپر کا جسم اور خواتین کے لیے چونکہ صلح و لباس جائز ہے اس لیے وہ اپنے اسی لباس کو احرام سمجھیں اچھا اب یہ لباس سے احرام یعنی احرام کس طرح پہنا جاتا یہ ہوئی ایک بات اور انشاءاللہ آج کا گیب دے کر کل یعنی آنے والے کل سٹرڈے کی نشست میں ہم ایک بار پھر احرام مردوں کا جو احرام ہے اس کے پہننے کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے لیکن احرام کا یہ چادریں پہننے کے علاوہ بھی احرام کے طریقے میں کچھ چیزیں واجب ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں جو چارٹ نمبر تھری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے چلیں آپ لوگ بڑا چارٹ خود ہی پڑھ دیجئے گا میں کیوں ذہمت کروں احرام میں احرام پہلا واجب احرام اس کا طریقہ کیا ہے اچھا نماز کو میں سامنے رکھتے ہوئے اس کی مدد سے آپ کو احرام سمجھاؤں کیونکہ نماز تو بہرحال ہر آدمی پہتا ہے جانتا ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں کچھ چیزیں واجب ہیں کچھ چیزیں مستحب مستحب کا مطلب اگر وہ نابی کریں تو عمل ٹھیک ہے سواب کم ہو جائے گا اچھا نماز جب عام طور پر ہم پڑھتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں مستحب سے پھر جاتے ہیں واجب پر پہلے ازان دیتے ہیں ازان مستحب پھر اقامت دیتے ہیں وہ بھی مستحب پھر جا کے نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں وہ واجب ہیں اسی طرح سے احرام لیکن پہلے آپ کی سمجھ لیجئے کہ احرام میں کیا چیزیں واجب ہیں پیج ٹھری چاد کا نام ہے واجباتِ احرام احرام میں صرف تین چیزیں واجب ہیں نمبر ایک لباسِ احرام یعنی وہ دو چادریں جو مرد پہنیں گے اور جو خواتین کو کل مسئلہ بتا دیں چنانچہ اسی چارٹ پر جو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے نمبر تین اسی چارٹ پر تین واجبات بتایا گئے نمبر ایک لباسِ احرام اس کے بالکل نیچے لباسِ احرام کو سمجھایا گیا کہ مردوں کے لیے الگ ہے خواتین کے لیے الگ ہے اس سب اس کے اوپر جو آپ کے ہاتھ میں بکلیٹ ہے اس کے پیچ تھری پہ لکھا مردوں کا احرام ہے دو چادریں جو بغیر سلیوی ہوں اس میں ایک لنگی کی طرح نیچے کا جسم چھپائے گی ایک ردہ کی طرح شال کی طرح اوپر کا جیسے اور خواتین کے لیے کوئی لباسِ احرام نہیں ہے جو جملہ لکھا روز مرہ کا صلاح ہوا وہ لباس جس میں شارن نماز پر نصد سہی ہے یہ تو ہے وہ لباسِ احرام جس پہ ہم کل اتنا وقت دے چکے ہیں کہ آج دوبارہ اس پہ اتنے جلدی ٹائم ویسٹ کرنا مناسب نہیں ہے لیکن چارٹ پر ہر چیز تفصیل کے ساتھ نہیں آتی ہے کتاب میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ ہے لباسِ احرام کی ایک شرط پھر بتا دی جائے کہ وہ خالص ریشم کا بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے مردوں کے لیے تو نماز میں بھی ریشمی لباس غلط لیکن خواتین جو کہ نماز میں ریشمی لباس پہن سکتی ہیں تو اس چارٹ سے دھوکہ نہ ہو خواتین کے لباس کے آگے لکھا روز مرہ کا وہ لباس جس میں نماز سہی اس سے مطلب تھا لباس کی مقدار کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے سوائے چیرے اور ہتلیوں کے پاقی پرہ جسم چھپاؤ لیکن اس کا بٹیریل اس کے اندر نہیں آرہا وہ آپ کو الگ سے بتایا گیا آئیے فزرہ سے آگے بڑھیں کل والی بات ہی ریپیٹ ہو رہی تو احرام پہننے کا طریقہ خواتین نے اپنے لباس کو چیک کر لیا کہ اس کے اندر نماز کی ساری شرائط پوری ہو رہی مردوں نے اپنے بدن سے سارے سلے ہوئے کپڑے اتارے جس کے اندر انڈر ویئر اور بنیائن اور پیروں کے موزے بھی شامل اور دو چادریں پہنے اس کے بعد اب آپ کو نیت کرنا ہے جیسے نماز کی نیت ہوتی ہے ویسے احرام کی نیت کرنا ہے اور نیت ویسے تو وہی مسئلہ ہے کہ دل کا خیال کافی ہے لیکن احرام میں ہائیلی ریکمینڈڈ ہے بہت ہی زیادہ ثواب ہے کہ نیت کو زبان پہ دہر آیا جائے مجھے کراچی کے اپنے آٹھ سو نو سو فقی درس ہی آدھا رہے جب میں باقی عمال کے سلسلے میں جملہ کہتا تھا کہ مضوع غسل نماز تیمم روزہ اس سب میں نیت زبان پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ثواب بھی نہیں سوائے احرام کی نیت کے کہ اصل مسئلہ تو دل کا خیال کافی ہے لیکن اس کو زبان پہ لانے کا بے انتہا ثواب اور نیت میں آپ کیا کہیں گے فی الحال تو ابھی آپ کہیں گے کہ میں اپنے عمر مفردہ کا احرام پہنتا یا پہنتی ہوں قربطن علیہ بس یہ نیت ہے نیت کے بعد بورٹ پر بھی آپ دیکھئے یہ اپنے ہاتھ کے کارڈ پر واجبات احرام میں تیسرا لکھا ہے تلبیہ یہ ہے سب سے اہم واجب تو طریقہ یہ بنا کہ آپ نے سلے میں کپڑے اتار کے چادریں پہنی آپ نے اپنے نماز کی پوزیشن چیک کی پھر نیت کی نیت کے بعد تلبیہ پڑھا تلبیہ وہ جملہ ہے کہ جس سے تقریبا ہر ایک کے کان آشنا ہیں جو بورٹ کے اوپر چوتھا اور آخری چارٹ اور آپ کے ہاتھ میں شاید پیج نمبر فور پیج نمبر فور احرام میں سب سے اہم چیز تلبیہ جو تھوڑا بہت فقی معلومات رکھتے ہیں ان کے لئے ایک جملہ کہ مشتہدی تلبیہ کے مسئلے کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حاج اور عمرے میں تلبیہ کی وہی پوزیشن و حیثیت ہے جو نماز میں تقریبت الہرام کی حیثیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے نیت نماز میں کی پھر اللہ اکبر کہا یہاں سے آپ کی اصلی نماز شروع ہوئی اب آپ نے نماز کی ساری پابندیاں آ گئیں نیت کرتے وقت بھی نماز میں پابندیاں نہیں آئیں نیت کے بعد بھی آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں اپنا چہرہ قبلے سے ہٹا سکتے ہیں کچھ کھا سکتے ہیں کچھ پی سکتے ہیں ہس سکتے ہیں رو سکتے ہیں جیسے ہی آپ نے نماز میں کہا اللہ اکبر اب ساری نماز کی پابندیاں شروع ہوئیں اب نماز آپ کی سٹارٹ ہوئی نماز چونکہ ہر آدمی جانتا ہے اس لئے مشتہدین اس کے ذریعے سے تلبیہ کے مسئلے کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں کہ حاج اور عمرے تلبیہ کی وہی احسیت ہے جو تکبیرت الہرام ہے جب آپ کی زبان پہ تلبیہ آئے گا یہاں سے اب آپ کا عمل شروع ہوا جیسے ابھی ہم لوگ عمرے کے لئے جا رہے ہیں تو جب تلبیہ زبان پہ آئے گا تو عمرہ شروع ہوگا مدینہ منورہ سے واپسی میں جب تلبیہ زبان پہ آئے گا تب ہمارا حد شروع ہوگا یہ تلبیہ میں ذرا اس کو اور واضح کر دی کہ نماز کے مسائل جاننے والے اور جاننے والیوں یہ معلوم ہے کہ نماز کا پہلا اللہ اکبر واجبِ حکنی جس میں بھول کی غلطی بھی معاف نہیں ہے تقریبا یہی حیثیت تلبیہ کی ہے بلکہ شریعت نے یہاں تک کہا کہ اگر کبھی آپ کا ارادہ عمرے کا ہے لیکن آپ نیت کرنا بھول گئے احرام کی چادرے پہننا بھول گئے تلبیہ آپ نے پڑھ لیا اسی لباس کے اندر بعد میں یاد آیا اوہو چادرے پہننا تھا کوئی بات نہیں آپ کا احرام وہیں پہ جا کے اپنے احرام کو صحیح کر لیجئے تلبیہ چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کا عمل درست مانا جائے گا تلبیہ کے لئے ایک آخری بات اور دو رات ہو اور پھر مشتہدین کے اس جملے کی وضاحت کرو کہ نماز کی تقبیرت الہرام اور حج اور عمرے کا تلبیہ دونوں کی ایک حیثیت ہے ایک آخری بات اور دو رات ہو کہ پورے عمرے میں اور پورے حج میں اول سے آخر تک زبان سے پڑھنے والی صرف ایک چیز اسلام میں رکھی گئی ہے تلبیہ اس کے بعد نماز تباق تو آپ کو پڑھنا ہے وہ تو نوٹ آؤٹ زبان سے پڑھنا ہی ہوگی لیکن نماز تباق کیونکہ بالکل فجر کی طرح ہوتی ہے جو ہر آدمی جانتا اس سے ہٹ کر پورے عمرے میں پڑھنے والی صرف ایک چیز ہے تلبیہ اس کے علاوہ پورا عمرہ پورا حج حج کا پہلا حصہ ہو کہ دوسرا حصہ صرف کرنے والی چیزیں ہیں پڑھنے والی کوئی چیز لازم نہیں اور میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ہندوستان کے صوبہ گجرات میں یہ محاورہ کہاں سے آیا کہ جی ہم اس سال حج پڑھنے گئے تھے حج ہی تو اسلام کی واحد عبادت ہے جس میں پڑھنے کی کوئی چیز ہی نہیں کرنے کی چیز لیکن جب کبھی آپ کے بزرگوں سے ملاقات ہوتی ہے جی وہ حج پڑھنے گئے ہیں پتہ نہیں کیوں آپ اس کے اوپر کبھی ریسرچ کریں گے فلحال حج اگر عمرے میں سات چیزیں واجب ہیں تو اس میں سے چھے چیزیں کرنے کی ہیں پڑھنے کی صرف ایک چیز اگر حج میں اٹھارہ واجبات ہیں تو پڑھنے کی صرف ایک چیز ہے باقی سب کرنے کی ہے یہ میں نے اس لیے کہا کہ ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے خبراتیں ہیں کہ مولانا حج میں سنا ہے بڑی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں ہماری تو عربی بھی صحیح نہیں ہے ہم کیسے یہ پڑھ پائیں گے صرف ایک تلوی آپ کو اس طرح سے یاد کرنا کہ بغیر کتاب کی مدد کے کسی سے سنے بغیر خود سے پورا تلوی آپ پڑھ پائیں باقی آپ اس کی فکر نہ کیجئے کہ کتنی دعائیں ہیں لمبی لمبی دعائیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں البتہ اب ماحول بدل گیا ہے بچے بچیاں مدرسوں میں جانے کی وجہ سے تبھی کبار الٹی بات کہتے ہیں کہ مولانا آپ جا کے آرام کیجئے دعائیں ہم کو خوب اچھی طرح آتی ہیں ہم پھل بھی دیں گے اور پھوا بھی دیں گے اچھی علامت ہے لیکن پوری گفتگو کا جس میں کچھ فضول باتیں بھی آگئے خلاصہ یہ کہ تلویہ بہت اہم عمل ہے اور یہ واحد یہ چیز ہے جو آپ کو پڑھنا واجب ہے اس لیے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اور تلویہ کیا ہے ایک ایسا مشہور جملہ کہ حج اور عمرے کی کوئی بھی ڈاکومنٹری فلم آ جائے ریڈیو کا پروگرام آ جائے یہ آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اور اتنی حسین اور دلکش آواز بن جائے گی مکہ میں کھڑے ہوگا کہ جب آپ مکہ سے واپس آئیں گے تو اکثر خواب میں آپ کو تلویہ سنائی دیں گے تلویہ یہ جملہ لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریق لکا لبئی اتنا جملہ جو ہے یہ واجب ہے یہ تو ہر ایک کو خود سیکھنا لیکن اس کے بعد دو لائنوں میں اور بھی کچھ عربی لکھی وہ واجب تو نہیں ہے لیکن اس کا بھی بہت سواب ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شریق لکا لبئی اب آئیے جو حج کا اور عمرے کا استعائلے وہ اختیار کرتے ہیں میں تلویہ پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ تلویہ ریپیٹ کریں لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریق لکا لبئیک ان الحمد والنعمت لکا والمولک لا شریق لکا لبئیک یہاں ہال میں اپنے عام کپ لو میں بیٹھ کر تلویہ پڑھنا کچھ اور چیز ہے اور احرام پہن کے یہ تلویہ پڑھنا کچھ اور چیز ہے تو انشاءاللہ اگلے بدھ کے رات کو تقریباً ساڑھے آٹھ موجہ کے قریب ہم لوگ کراچی ائرپورٹ پہ تلویہ پڑھ رہے ہوں اس میں خاص بات جو آپ کو بتا دا وہ یہ ہے کہ اول تو کوشش کریں یہ پورا تلویہ آپ کو زبانی اس طرح یاد ہو کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا عام طریقہ کار پوری دنیا کے قاپلوں کا یہی کہ ایک آدمی بولتا ہے مجمع ریپیٹ کرتا تو ایسا ہو کہ اتنا زبانی یاد ہو کہ کم سے کم پہلا تلویہ جو آپ پڑھیں نیت کے بعد پہلا تلویہ میں پڑھواؤں گا پھر دوسری بار ہر آدمی خود دو رہا ہے بغیر کسی کتاب کے کوئی پرچا بھی نہیں کوئی کارڈ بھی نہیں کوئی کتاب بھی نہیں کوئی بتانے والا بھی اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کی پہلی دو لائیں ہیں تمام مرد تمام عورتیں خیر یہ تو میں احتیاطاں کہہ رہا ہوں ورنہ چار کی چار لائنیں یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے ہر آدمی یاد کر لیتا ہے اب اس کے اندر یہاں پہ ایک بات اور بہت قابل توجہ گرچے آج جو میں نے تلبیہ پڑھوایا اس کا ایک مقصد یہ چیز بھی چیک کرنا تھی جو الحمدللہ اس ہال میں تو صحیح نکلی لیکن مکہ میں مدینہ میں جا کے ذرا سا جوش اتنا آتا ہے کہ وہاں غلطی ہوتی اور وہ خالصتاً خواتین کا مسئلہ خواتین کو معلوم ہے کہ واجب نماز بھی اگر نامحرم سن رہا ہو تو جو نمازیں مردوں کے لیے زور سے پڑھنا ہے وہ عورت کے لیے وہ نماز بھی آہستہ پڑھنے کا حکم ہے تلبیہ بھی خواتین کو اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے کہ ان کی آواز کسی نامحرم کے کان تک نہ جائے مگر دل ہی دل میں نہ پڑھیں پڑھیں بھی زبان حرکت کریں ہونٹ ہلیں اس طرح نہ پڑھیں جیسے اس وقت یہ خواتین یہ چاٹ یہ اپنے ہاتھ کے کٹ پڑھ رہی ہیں نہیں باقاعدہ زبان اور ہونٹوں کی حرکت سے پورا تلبیہ پڑھا جائے مگر عورت کی آواز نامحرم کے کان تک نہ پہنچے ایک حدیث جو تفصیلاً تو مکہ میں آئی گیا مختصر چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا عورت اور مرد کے حج کا فرق کیا امام نے کچھ فرق بتا اس میں خاص طور پر پانچ چیزوں کا تذکرہ کیا جن میں سے ایک چیز تو آپ نے سنی لی کہ سلح وے کپڑے مرد کے لیے حرام ہے تو عورت کے لیے جائے دوسری چیز یہ امام نے فرمائی کہ مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ تلبیہ با آواز بلند پڑھے اس کی آواز اس طرح نکلے کہ وہ خود سنے اور دوسرے سنے اور عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ تلبیہ آہستہ سے بڑھے خیر یہ تو ہو گیا احرام کا ابھی بھی اس کو مکمل نہ سمجھیں یہ ہوا خالی واجبات کا مسئلہ کہ آپ نے احرام کی چادریں پہنی پھر نیت کی پھر تلبیہ پڑھا یہ تینوں واجب یہاں پہ نماز کے مسئلے میں اور احرام کے مسئلے میں فرق آ گیا ابھی تک نماز اور احرام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں فرق آ گیا نماز کے واجبات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں موالات آپ گیپ نہیں دے سکتے احرام کے تینوں واجبات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ چادریں پہنی تو فوراں نیت کریں چادریں تو مثلا آپ گھر سے پہن کے آئیں گے ائرپورٹ پہ نہ تو نجاست طہارت کا اچھا انتظام ہے اور نہ ہی پہلی مرتبہ آتنی وہاں صحیح احرام پہن سکتا تو وہ گھر سے پہن کے آئیں گے نیت آپ ائرپورٹ پہ کریں چار گھنٹے کا فاصلہ ہوگا تین گھنٹے کا فرق ہوگا کوئی بات نہیں پھر نیت کے بعد تلبیہ اگر ہم گیت دینا چاہے تو دے دے سکتے ہیں لیکن بہرحال وہاں ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں دیں لیکن وہ خواتین اور حضرات جو کاروان ابو ذر میں شامل ہیں یا جن کا پروگرام کاروان ابو ذر جیسا ان کے لیے چوتھا واجب اور آ جائے گا نظر جس کی تفسیح کل آئے گی کیونکہ نظر کا تعلق ہے نقاض سے اور انشاءاللہ کراچی ائرپورٹ پہ میں نظر کرواؤں گا بھی اور اس سے بہت پہلے آپ کو ایک پرچہ بھی دیا جائے گا جس پہ نظر کا سارا طریقہ اس جملے سمیت لکھا ہوگا جو آپ کو پڑھنا لیکن چونکہ گزشتہ کل نظر کی بات آگئی تھی ایک سوال کا جواب یہیں دیتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر کے ہم آگے پڑھیں اور وہ یہ ہے کہ نظر کب کرنا ہے نظر آپ آج راستے لے کر کراچی ائرپورٹ پر نیت سے پہلے تک کر سکتے ہیں اب اگر کسی کو یہ ڈر اور خطرہ لگ رہا کیا ایسا نہ ہو کہ میں نظر کرنا بھول جاؤں تو آج ہی کر لیں لیکن پھر بھی ہم لوگ کراچی ائرپورٹ پر یہ مسئلہ دوہر آئیں گے کہ جنہوں نے نظر نہیں کی وہ نظر ابھی کر لیں کراچی ائرپورٹ تو اگر وہاں تک بھی آپ پھیرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے باقی نظر کیا طریقہ ہوتا ہے کیا جملہ ہے کیا مقصد ہے یہ کل کے لئے اچھا اب یہ چوتھی چیز واجب ہو گئی صرف اس دفعہ یعنی جو آپ احرام کراچی سے پہن رہے ہیں اب آپ مکہ پہنچیں گے وہاں جانے کے بعد جو آپ دوسرے عمرے کریں گے تو اس میں تو احرام پہننے کے لئے آپ صحیح جگہ جائیں گے تو وہاں نظر نہیں ہے وہاں یہی چارٹ چلے گا تین واجبات لباس احرام نیت تلبی جب آپ حج شروع کریں گے تو حج کے پہلے حصے میں بھی کوئی نظر نہیں ہو گئی حج جہاں سے شروع ہو گئی وہی پہلا والا چاٹ چاڑنے پہنی نیت کی تلبیہ پڑا جب حج کا دوسرا حصہ کریں گے تب بھی یہ صرف کراچی کی وجہ سے پہلے عمرے کے اندر نظر بڑھ جائے گا لیکن لیکن نماز میں جس طرح واجبات کے علاوہ تو سنت چیزیں بھی ہیں قنوط نماز میں سنت ہیں چھوڑا جا سکتا ہے لیکن کس کا دل چاہتا ہے قنوط جیسے افضل عمل کو چھوڑنے کا اذان اور اقامت خاص طور پر اقامت نماز میں سنت لیکن کتنا ثواب ہے اقامت کا تو نماز تو آپ پھر بھی روزانہ پڑتے ہیں ایک آتھ دفعہ کوئی چیز آپ چھوڑ بھی دیں تو اتنا عجیب نہیں لگتا احرام تو آپ میں سے اکثر لوگ زندگی میں پہلی یا دوسری بار پہنے گا احرام کے اندر دو چیزیں سنت بھی مستحب نہ کریں تب بھی صحیح ہے لیکن اگر اس کی آپ پابندی کر لیں تو بہت سواب نمبر ایک احرام کا غسل غسل احرام ہر احرام سے پہلے چاہے کس عمرے کا ہو چاہے بات کے عمرے ہو چاہے حج کا احرام مستحب یہ ہے کہ آدمی اس سے پہلے غسل کرے اور یہ بڑا تاقید والا غسل ہے اگلا جملہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو سمجھ جاں ان کے لیے یہ اتنا معتبر غسل کہ مرہوم آغا اخوی اور آیت اللہ سیستانی اس کے بعد غضو کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں ان دو مراجعہ کا فتوہ ہے نا کہ خالی وہی غسل کے بعد غضو معاف ہے جو بہت پکے پکے اور شریعت سے ثابت ہے تو غسل احرام اس کا طریقہ وہی ہوگا جو غسل جنابت کا غسل میں بھی اصول وہی چلتا ہے کہ نیتیں الگ ہوں گا سارے غسل کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے آج بھی آپ میں سے کتے لوگ غسلیں جمعہ کر کے آئے ہوں گا تو اس پر ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں لیکن غسل احرام سے پہلے یہ بھی مستحب ہے کہ جسم سے غیر ضروری بالوں کی صفائی کی جائے اس کے بعد آدمی غسل احرام کرے نیت کے ساتھ کہ میں غسل احرام کرتا ہوں قربتاً الاللہ اور غسل کر لیں پھر آکے احرام کی چادریں پہنے یا خواتی وہ پاک پاکیزہ لباس پہنے جس میں ان کو نیت کرنا ہے یہ مستحب ہے اور سب سے پہلے یہ آتا پھر احرام کی چادریں پہنے جائیں اب اس کے بعد پھر آپ کو نیت کرنا تو چادروں اور نیت کے بیٹ میں احرام کا دوسرا مستحب آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ احرام کی چھے رکعت نماز جو انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے حساب سے ابھی ائرپورٹ میں ہم پڑھیں گے مدینہ سے وارسی میں جب حج شروع ہوگا تو مسجد شجرہ میں پڑھیں گے اور جب حج کا دوسرا حصہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ خانہ کعبہ کے سہن میں پڑھیں گے احرام کی نماز احرام کی نماز کا مطلب کیا یہ چھے رکعت نماز ہے جو دو اور دو اور دو کر کے پڑھی جاتی ہیں طریقہ بالکل فجر کا ہے نیت ہوگی نماز احرام پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً الاللہ لیکن اپنی تمام تر تعقید اور احمیت کے باوجود یہ سنت نماز ہے اگر کوئی جان دوچ کے بھی چھوڑ دے تو اس کے احرام پر بھی فرق نہیں ہے اور اس کے عمرے پر بھی لیکن اس نے ایک اچھا خاصا سواب اپنے ہاتھ سے کھو دی تو یہ دو چیزیں مستحب ہیں چار چیزیں فی الحال واجب ہیں مکہ میں جا کے تین چیزیں واجب رہیں تو چلیں نظر ایک واجب ہے جس کو علا کر دیں اب طریقہ یہ بنا کہ جب آپ کو احرام پہننا ہے جیسے کاروان ابو ذر کے اکثر لوگوں کو آئندہ بھت کو تو آپ نے احرام کی تیاری شروع کی غسل خانے میں کہے غیر ضروری بالوں کو صاف کیا دل جاہے تو سابن وغیرہ سے اپنے جسم سے محل کچیل بھی ہٹا لی جئے اس کے بعد غسل احرام کیا اور پھر احرام کی دو چادریں پہن کے آپ ائرپورٹ پہ آگئے وہاں آنے کے بعد آپ اعلان سنا کہ نیت کتے بجے کرائی جائے گی اس سے پندرہ منٹ پہلے جا کے آپ نے نماز احرام پڑھ لی جس کا انتظام ائرپورٹ پہ ہوتا نماز احرام گھر میں نہیں ہوگی یہ نیت سے کچھ پہلے ہوگی اور اس کے بعد پھر نیت ہوئی نیت کے بعد تلبیہ پڑھا اور اب آپ کا احرام شروع ہوگا یہاں پھر ایک وہ بات جو چارٹ نمبر پانچ جس پہ اب ہم جانے والے ہیں لیکن ایک اس کی پیشگی بات جیسے اس کی دو پیشگی باتیں کل آگئی تھی سلہ ہوا کپڑا اور جوتا ایک پیشگی بات وہ بھی پوری نہیں یہ ہے اس چارٹ پہ تیسری چیز ہر ایک کو معلوم ہے احرام کی حالت میں خوشبوت و حرام اس کی تفصیل ابھی آنے والی ہے مگر ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر سال کراچی ائرپورٹ پہ تماشا بنا دیتا ہے مجھے بھی اور قابلے کی خواتین کو بھی یہ مردوں کا بھی ہوگا لیکن ابھی ہی تھا پچھلے تین چار سالوں سے خواتین کا یہ مسئلہ ہمیشہ بن جاتا ہے ایک تماشا بن جاتا ہے اور احرام غلط نہ ہو جائے تو عمرہ غلط نہ ہو جائے اس کی اتنی ٹینشن ہوتی ہے ان عورت کو کہ اس وقت وہ حرام حلال کا خیال کیے بغیر ہمارے سامنے اپنا حجاب تک اتار دینے کو بے تیار ہوتی ہے کہ جی ہمارا عمرہ صحیح ہو جائے میں کہہ رہا ہے میں ایک تماشا بن جاتا ہوں وہ کیا احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال حرام ہے مگر احرام سے پہلے بھی آپ کوئی ایسی خوشبو نہیں لگا سکتے جس کا اثر احرام تک چلے فرض کیجئے آپ نے احرام سے ایک دن پہلے خوشبو لگا تھا احرام میں نہیں لگا لیکن ایسی اچھی خوشبو ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے آپ کے بدن پر رہے گئے جائز نہیں ہے بلکل پھول اور بے خیالی میں لگا لی ہوئے ایک الگ مسئلہ ہوتا لیکن جائز نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ بنا کہ احرام کی حرام چیزیں تو احرام پہنیں گے تو شروع ہوں گی نا کچھ چیزیں احرام سے پہلے سے شروع ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ خواتین کا مسئلہ کیوں ہر سال بنتا ہے وہاں جب نیت ہوئی تلویہ پڑھا تو میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اب وہ ساری چیزیں حرام ہیں اس سے آپ نے آپ کو بچائی اب ایک عورت کو یاد آئے مالا نا ہم تو خوشبو دار صاحب ان سے نہا کے آئے تھے یہ کیا کریں دیکھیں سنگیے میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بتا اس کا کیا جواب ہے وہ اتنی بے چین ہے کہ میرا حج غلط نہ ہونے پر مالا نا میں نے تو خوشبو دار شمپو سے اپنے بال دھوئے تھے یہ خوشبو اب تک باقی ہے جو باقی نہیں ہے اور باہر ہماری ناک میں گسیڑے دے رہی ہیں ارے بھائی ہمارا بھی احرام ہے تو بغیر احرام کے بھی حرام ہے ان کی بے چین ہی ہے یہاں کوئی نیت کی خرابی نہیں ہے اکتم سے ٹینشن میں آ گئے کہ ابھی ہم نے عمرہ شروع نہیں کیا ابھی کراچی سے نکلے نہیں اور حرام ہم سے ہو رہا اور اب وہاں پہ پھر یہ مسئلہ ہم تو کیا جواب دیں گے جائیے خواتین سے پوچھیں اب وہ ایک ایک عورت کے بعد دوڑی دوڑی جا رہی ہیں ایک عجیب تماشا بن جاتا اور یہ مسئلہ چونکہ بالکل آخر میں آتا ہے جب ہم تلبیہ پڑھوا چکے ہیں وہاں فلائٹ اناؤنس ہو رہی ہیں اور معلوم ہوا کہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں میں کیا کرو اس طرح سے اس خوشبو کو نوچ کی اپنے بدن سے نکال دیں تو خیر یہ تو پچھرے سال کی بات تھی نا اب تک تو خوشبو ختم ہو چکی ہوگی یا دو سال پہلے کی اس سال خواتین کو میں بطور احتیاط اتنی تاقید کے ساتھ یہی پہ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ کراچی سے آپ کو بدھ کے دن فلائی کرنا اس سے اتنا پہلے سے خوشبو کا استعمال بند کر دی جائے گا کہ ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ خوشبو دار سابن یا پرفیوم یا شیمپو کی خوشبو کتنی دیر تک اس کے بدن پر رہتی ہے اگر ایک دن تک رہتی ہے تو ایک دن پہلے سے وہ یہ اپنے آپ کو اس پابندی میں لیا چھ گھنٹے رہتی ہے تو چھ گھنٹے عام طور پر غسل احرام کے موقع پر یہ خواتین غلطی کر دی یہ غسل احرام سے پہلے جو نہاتی ہیں اس میں بھی خوشبو دار سابن اور خوشبو دار شیمپو کا استعمال چلتا رہتا تو خیر باقی تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ اتنا جملہ آپ کے لیے کافی ہے لیکن کیونکہ تین سال سے متواتر یہ مسئلہ ائرپورٹ پہ پیش آ رہا تو میں نے اتنے تفصیلی انداز میں اس کو بتایا اب واپس آئیے ہم ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں کہ غسل احرام سے ہی آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا غسل کیا آپ نے جو مستحب تھا لیکن ضرور کیجئے پھر آپ نے چادریں پہنی پھر کراچی ائرپورٹ پہ نماز احرام پڑھی جو مستحب ہے لیکن بہرحال ضرور پڑھیے گا اور پھر آپ نے نیت کی اور پھر آپ نے تلبیہ پڑھا تلبیہ پڑھتے ہی آپ کا احرام شروع ہو گئے ابھی تک جو آپ چار کام کر چکے ہیں کچھ مستحب کچھ واجب غسل آپ نے کیا احرام نہیں شروع ہو چادریں پہنی ہیں احرام نہیں شروع ہو نیت نماز پڑھی ہے احرام نہیں شروع ہو نیت کی احرام نہیں شروع ہو جیسے ہی تلبیہ پڑھا احرام شروع ہو گئے یعنی آپ نے اپنے عمرے کا پہلا واجب کر لیا اب آپ دوسرے واجب کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے لیکن احرام شروع ہو گیا کا ایک مطلب یہ بھئی احرام کو احرام کہتے ہیں اس لیے بھی نماز میں جیسے ہی آپ پہلا اللہ اکبر کہتے ہیں کتنی چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں کھانا پینا باتیں کرنا ہسنا قیقہ لگا کے ہسنا رونا جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا احرام کی بھی بہت ساری چیزیں آ کر آپ پر حرام ہو گئے لیکن وہ چیزوں کا بیان شروع ہونے سے پہلے دو چھوٹے سے مسئلہ مسئلہ نمبر ایک اس کا اس حرام چیزوں سے تعلق نہیں ہے احرام پہننے کے بعد سے لے کے احرام اترنے تک اور احرام اترتا ہے جب آپ اپنا عمرہ پورا کریں یہ سارے واجبات ہیں احرام کو پاک رہنا ضروری ہے چاہے وہ عورتوں کے اپنے لباس ہوں چاہے مردوں کی یہ احرام کی چادریں ہیں خالی نیت و تلبیہ کے وقت اس کا پاک ہونا کافی نہیں نماز کی طرح سے تکبیرات الاحرام سے لے کے آخری سلام تک جو واجب سلام ہوتا ہے وہاں تک کپڑے پاک ہونا چاہیے یہی مسئلہ احرام کا موسیقا